السلام علیکم گائز ویلکم ٹو شجار ڈائریس امید ہے کہ آپ سب خیدیہ سے ہوں گے آج کا بلوگ ہمارا ہونے جا رہا ہے ایک سپیشل جگہ پہ اس وقت ہم آئے گا تھے مامو کی طرف اور مامو لوگ تو سارے گئے میں ہیں ایک شادی پہ ویسے ان ویڈ تو ہمیں بھی تھا مگر ہم تھوڑے مسروف تھے جس کی ویسے ہم پہنچ نہیں سکے تو ہم نے کہا چلے آج ادھر مامو کی طرف آئیتے تھا تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو لے کر چلتے ایک سپیشل جگہ اور وہ سپیشل جگہ ہے ہشوپی باغ اور اس وقت شگر میں جو ہے وہ موسٹ فیمس جگہ کہلائی جاتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بولیے گا تو ساتھ رہیں تو پھلتے ہیں ملتے ہیں پھر آگے جا کے جی تو گائز ابھی ہمارے سگد ہشوپی باغ میں جا رہے ہیں ہمارے شاہ صاحب بڑے شاہ صاحب اور یہ سامنے آ رہے ہیں میرے چھوٹے ماموں کے بیٹے سید شاد ساجد اور یہ ہمیں لے کے جائیں گے ہشوپی باغ میں اور وہاں بتائیں گے کہ ہشوپی باغ میں کیا کیا چیز لگی رہے ہیں اور ہشوپی باغ میں کیا چیز ہے جس کے ویسے ہشوپی باغ مشہور ہے ہمارے ساعجی سب وہاں سے آ رہے ہیں وہ آتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرول کرواتے ہیں تو ساتھ رہے ملتے ہیں جی تو گائز ابھی آگئے ہیں ہمارے ساعجی بھائی تو جی تو ساعجی بھائی آج ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ آپ جانوں کو ہشوپی پروٹ نٹ سے ہشوپی لے کے جانے ہیں لیکن دستریشی گھرپل کے جیوی لے پر بہت فیمات ہے جی تو انشاءاللہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ ہشوپی بھاگ ہے کیا چیز ہے تو جی تو گائز پھر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں تو ملتے ہیں پھر آپ کو ہشوپی بھاگ جا کے جی تو ابھی گائز ہم پہنچ گئے ہیں ہشوپی بھاگ میں اور یہ میں شاہ صاحب جا رہے ہیں تھوڑے پہلے میں تو ادھر آیا تھا تو کافی رش تھا تورس کا اور یہ ہے ہشوپی بھاگ جی تو گائز ابھی ہم آگے اندر ہشوپی بھاگ میں اور آپ کو سب سے پہلے میں دکھاؤں گا یہاں ڈیفرنٹس فلاورز اور جو کہ موسٹلی اس میں جتنے بھی فلاورز ہیں وہ آؤٹ آف سٹی سے ہیں اور یہاں اندر جانا تو منہ ہے اور آگے بھی جا کے دکھاؤں گا اور یہاں فلاورز کے علاوہ یہاں فروٹس بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں تو یہ سامنے بھی فروٹس ہیں اور ساتھ فلاورز بھی ہیں اور فروٹس یہاں بھی ہیں اور یہ ہے ایک جسے درخت کہیں کیا کہیں اس کو کہتے ہیں ہمارے زبان میں شنگل اور اردو میں اس کا نام کا تو نہیں پتا ہے اگر اردو میں کسی کو اس کا نام کا پتا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہ کافی بڑا ہوتا ہے اور یہ پایا بھی جاتا ہے صرف جی بی میں ابھی تک تو میں نے صرف جی بی میں دیکھا ہوا ہے تو آپ ساتھ رہیں آپ کو دکھاتے ہیں اب آگے جا کے فروٹس کا اور فروٹس کا میں بتائیں گے اب ساجد بھائی فلاورز کا تو میں نے بتا دیا ہے فروٹس کا آپ بتائیں گے کہ یہاں کون کون سے فروٹس ہیں فروٹس جی جی فروٹس میں آپ کو خوبانی ملے گا اور جس میں ہلوان میں اور مرغلب میں بھائی آپ کا کہہ بھائی نہیں ملے اس طرح آپ ساتھ رہے ہیں اور ہم صدرت بھائی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو پھر پھر آگے جا کے جی تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں کو فروٹز دکھانے اور فروٹز کے ساتھ آپ کو یہ فلاورز بھی دکھاؤں گا اور اس میں موسٹی جینا وہ آؤٹ آف کے ہیں تو گائز ساتھ رہے تو ملتے پھر آگے جا کے جی تو گائز اب فلاورز کے بعد آپ کو سب سے پہلے دکھائیں گے یہ ہے یہ پورا گارڈن جو ہے یہ سیب کا ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کوالٹی کے سیب لگی جاتے ہیں پائیف سٹار سے لے کر گولڈن سے لے کر اور بھی بہت بہت نام ہے تو یہ آپ کو میں دکھاؤں ہوں اس میں جتنے بھی ہیں یہ اس گارڈن میں موسٹی جینا وہ سیب کے درخت ہے اور آپ کو میں چند دکھا بھی سکتا ہوں اگر میرا کیمرہ آپ کو تھوڑا دکھائی ابھی تو چھوٹے ہیں اور ان پر بیسی بھی سپری کر کے رکھتے ہیں تو اتنا کھایا بھی نہیں جاتا یہ دیکھیں دب کچھیں ہیں تو ساجد بھئی ہمیں بتائیں کہ اس میں کتنی کوالٹیاں لگی ہوئی ہیں کون کون سے سیب ہیں اور باغ میں سب سے فیمس چیز کیا ہے جس سے یہ باغ فیمس ہوگا ہے فیمس تو باغ ہے تو نیچرل سے خوبصورت ہے اس وجہ سے اس کے بعد یہاں پہ جو فل لگا پر وہ اکثر باہر کھنٹری سے ایکسپورٹ کر کے لائے ہوگا ہے ٹھیک اس سے یہ دروگنا اس میں خوبصورتی میں اضافہ ہوا ٹھیک 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 یہ شنگل جو بڑا شنگل یہ ہے شنگل جو بھی میں نے دکھایا تھا اس کی وجہ سے یہ بہت ہی پاپولر ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی سیپ کے لائے یہاں چیز ہے وہ بھی بتائیں سیپ کے لائے اخوانی ٹھیک چیری ہے اچھا چیری ہے چیری ہے چیری ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن کالی والا چیری کا سزن ہوتا ہے اچھا چیری کے ساتھ یہ دیکھیں گارڈن میں جانا دلتی صاف اور تھنڈا پام جاتا ہے یہاں یہاں تو ہمارے سے مو بھی صحیح طرح نہیں دویا جاتا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ملتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں جی تو ہم جا رہے ہیں آگے آپ کو اور بھی جو اس میں جو فروٹس لگی ہیں وہ دکھانے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یہ ہشو کی باغا ہے اس کا یہ دکھا دوں تو مجھے وہاں بلا رہے آگے ہیں شاید کوئی مین چیز ہے دیکھنے کے لئے اور میری ہواس سے زیادہ شاید آپ کو اس پانی کی ہواس زیادہ آرہی ہوگی تو یہاں سے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے جی ساجد بھائی کیا دکھائیں گے آپ ہمیں چیری کی کھا رہا ہوں ایسا یہ ہے چیری ایسا یہ ہے چیری ایسا یہاں سپیشل پوائنٹ چیز کے سکروں پھائنے ہیں ایسا آپ یہ 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 گاس ہے نا اس کو سال میں دو سے تین دفعہ کٹا جاتا ہے ایسا ہمارے بھی اتنی گاس ایسا 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 اچھا اچھا تو یہ ہے چیری چیری تو موسٹی ختم ہوگی ہے تو چیری اس میں ایک آدھا بھی لگا ہو تو دکھاؤں گا اگر کون سے چیری ہے اچھا کیا نام ہے سائج بھائی یہ کون سے چیری ہے یہ ریڈ والی ہے بلیک والی ہے بلیک والی ہے یہ ادھر کی لوکل ہے یا اس کا جو بیچ ہے وہ باہر کا ہے یہ تو باہر کا ہی ہے پہلے تو یہاں یہاں کچھ بھی نہیں تھا سارے باہر اچھا اچھا تو اس میں وہ بلیک بھی ہیں اور ریڈ بھی ہیں تو اگر کوئی چیری کھانا چاہتا ہے یہاں شگر ہشو پہ باغ میں آکے تو اچھا اگر کسی نے چیری کھانا ہو تو وہ کس موسم میں آئے مطلب وہ ابھی کس منطق یہ چیری رہتے ہیں کیونکہ چیری جو جلدی ختم ہو جاتے ہیں ماہ سے سٹارٹ ہے اچھا ماہ جون جلائی آگست ٹھیک ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ نفترون درسوی کیٹو کے دامنے موجود ہیں ٹھیک 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 تو یہ ہے گائز ہشو پہ باغ تو ایک دفعہ گائن گائز ہماری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بولیے گا تو ساتھ رہیں گائز ادھر ایک اور چیز تو یہاں جانا میری پیاری پیاری چلیئے یہ یہ بھی لگیئے ہیں تو گائز ساتھ جید اور ہمارے بڑے شاہ صاحب جائے وہ چلے گئے آگے تو یہ بھی وہ خریسمیس ٹری بولتے ہیں سبتانے کیا بولتے ہیں اور تو دیس بھی سر جائے نا یہ کینٹین ہے اچھا یہاں جو آئے کینٹین بھی آئیلیبل ہے اور ایک دفعہ آپ کو کینٹین بھی دکھاؤں گا کینٹین سے پہلے یہ پیارے پیارے جو فلاور ہیں یہ دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں تو ہشوی باغ میں یہ دیکھیں چیریز تو یہاں سے لگی بھی تھی یہ دوب کی